بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ تیز تخارہ یا روحانی علاج کا آپ کو مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو کمرز بوکس میں اپنا اور اپنا نام نہ لکھیں ہم ظاہر ہے آپ کا نام کبھی بھی لائیو نہیں آنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا نام اس طرح یا اپنی والدہ کے نام کی بیعت بھی نہ کریں آپ کو ہم جب میسیج سینڈ کرتے ہیں آپ کے کمرز کے یہ تو پھر وہاں پر آپ اپنا جیسے ہمارا فیس بوک ہے میسنجر ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ لوگوں کو دے سکوں اور میسنجر پہ آسانی سے میں آپ سے رابطہ کر سکوں کیونکہ جو آپ سے بات کی جائے تو مجھے اس بارے میں پتا ہو رہا مسئلہ جب میں آپ سے نام پوچھوں تب آپ مجھے نام بتائیں بس اتنی سی گزارش ہیں اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے کوئی پریشانی اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج کی بہت پیارے عمل اور وضائف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالی حیاء اور کرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ کچھ عطا کر دیں آج صرف جو کشمکش ہیں جو پریشانیے ہیں جیسے وائرس کا اٹیک ہے ان سب کو لے کر مجھے بہت خود تکلیف ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو اس چیز کے حق دار ہیں ان کی مدد کریں تو ان کے گھر میں اگر کھانے کو نہیں ہیں تو تھوڑی سے اگر آپ کے پاس جتنے صاحب استعاد آپ میں ہیں یا صاحب استعاد ہیں تو ان کو ضرور دیں کچھ کھانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ تو موت تک کو ٹال دیتا ہے تو آپ بس اس چیز کا خیال رکھیں یہی سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں شفاہ دیا یا ہمیں بچایا ہے تو ہم صدقہ اچاریہ کہ تو ابھی ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں میرے بہت اچھے بہن بھائی ہیں انہوں نے میرے عمل کو بہت زیادہ پسند کیا ایک میری بہن کی ریکویسٹ آئی ہے کہ لسن کا عمل اور اس کا طریقہ آپ ہمیں بتا دیں لسن کا جو اصل طریقہ ہے جو عمل کا جو اپنے پیاروں کو لانے کا اپنے پاس یا ان کو منانے کا میاں بیوی کے رشتے کا یا شادیوں کی بندیش کا جو آج میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی کسی نے بھی نہیں بتایا جو طریقہ لوگ بتا رہے ہیں یا اس طرح مطلب کہ دڑا دڑ وزائف مطلب کہ دے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا اصل طریقہ یا اس کا عمل نہ بتا جائے وزائف تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن عمل تھوڑا مشکل ہے میرے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے تو اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے لیے میاں بیوی کے لیے شہر کو اپنے تابع یا بیوی کو اپنے تابع اگر کوئی مسئلہ ہے ایسا تو اس کے لیے یہ وزیفہ آپ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا آج میں لسن کے بارے میں آپ کو وزیفہ بتانے لگی ہوں لفظ چھوٹا سا ایک لفظ ہے اول آخر درود شیف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یہ جو لفظ ہیں یہ ایک روحانی طاقت کے لیے میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اس سے اللہ پاک سے انسان کا تلق قائم ہوتا ہے اور منکشافات ظاہر ہونے لگتے ہیں اب لسن کے جو مطلب کہ آپ حساب لگانے جو اس وزیفے کے موکل ہیں صرف تیتیس مرتبہ آپ نے بڑھنا اور اس وزیفے کے جو موکل ہیں یا اس عمل کے جو موکل ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ترقیقہ اس کا یہ ہے ایک پورا پھول لسن کا لیں اس کو کوشش کریں کہ اپنے گھر سے نہ لیں اگر گھر میں لسن آ بھی یہ ہے تو آپ بازار سے نیا لے آئیں مقصد اب ایک مقصد کے لئے لے کے آئیں کہ ہم اس کو کس لئے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس مقصد کے لئے ہم استعمال کر رہے ہیں اور اسی کے لئے آپ نے جیسا کہ شادی کی بندیش کے لئے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کے لئے یا اس طرح کا مسئلہ ہو اپنی چاہت اپنا پیار یا کوئی پیارا روٹ کیا ہے تو کوئی بہن بھائی ناراض ہے اس کے لئے بھی یہ کر سکتے ہیں کسی کو کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو اس کے لئے بھی آپ اپنے کام کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی سے ہیلپ لینے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیاری ایک دن میں ٹیار اس کو ایک دن میں کریں کسی بھی کپڑے میں اس کو لپیٹ کے دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے لسن آپ نے بالکل جائن ماس کے ایک کونہ اٹھائیں اس کے نیچے رکھ دیں سامنے والا کونہ اٹھا کے سیدھے ہاتھ کی طرف اس کے نیچے لسن کو رکھ دیں کسی برطن میں رال کے کسی چیز کے اندر ڈال کے اس لسن کو بس رکھ دیں اب آپ نے ایک ہاتھ میں لسن جب آپ نفل پڑھ لیں توبہ کے حاجت کے نفل پڑھیں پھر لسن کو اپنے ہاتھ میں لیں ٹھیک ہے لسن کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو آپ نے دم کرنا ہے یہ دم کر کے تیتیس پرتبہ اولا پھر دروشی پڑھ کے اس کو لسن کے اوپر کپڑا ڈال دیں اور اس کو کپڑے کو اچھی طریقے سے باندھ دیں لسن کے اوپر مطلب ہی جیسے ہم رومال کے اندر کوئی چیز رکھ کے اس کو باندھے ہیں بلکر اسی طرح آپ باندھیں اب اس کو آپ اپنے رات کو تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جائیں اور ورد کریں یہ تو لسن کا اور نفل ہو گئے پھر آپ نے ورد کرنا ہے صرف اور صرف یا ودود بس پڑھتے پڑھتے نام لے کے جس کو آپ پکار رہے ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں نام لے کے آپ سو جائیں لسن سیدھی سائیڈ پر رکھیں چھوٹے چیزیں عمل میں بہت احمد رکھتی ہیں صبح اٹھیں اگر دھوپ بہت تیز ہے تو لسن کو دھوپ میں رکھیں اگر دھوپ نہیں تیز تو پھر چولے کی گرمائی جیسے آپ کوئی کھانا بناتے ہیں تو چولے کی نیچے رکھتے ہیں لسن جتنی دیر وہ لسن اس جگہ پر زیادہ دیر نہیں رکھیے گا اس طرح جو موکل ہیں جن کے نام لے کر آپ نے پکارا ہے جو فرجتے ہیں وہ اس تک پہنچ جائیں گے اور جتنی آپ اس کے لسن کے آگ کے نیچے رکھیں گے یا چولے کے نیچے رکھیں گے یا دھوپ میں رکھیں گے اتنی ہی ان کو جھلن اور جیسے کہتے ہیں ایک آگ لگ جانا دل والی سائٹ پر لگ جانا یا ہاتھوں میں لگ جانا اس طرح تو اس طرح ہوتا ہے وہ اتنا بیچاندر کہ جب تک وہ آپ سے ملنے لیں گے ان کو بھی سکون نہیں آئے گا اور آپ ان کو کیچنے کے لیے یا اپنے پاس بولانے کے لیے آپ کا دماغ ہی کافی ہوگا لیکن جب دس سے پتنا منٹ ہو جائیں اتنے میں آپ کا کام ہو جائے اگر آپ کا پیارہ آپ تک ہون جائے یا اس کا فون آ جائے یا وہ آپ سے بات کر لیں یا آپ کو آپ کی پکار سن لیں فوراں اس کو وہاں سے نکال کے فوراں کپڑے میں لپیٹ کے چھپا دیں تین سے سات مرتبہ یہ عمل کریں گرنٹی کے ساتھ میں کہتی ہوں زیادہ دیرنی لسن کو جب آپ کا کام ہو جائے لسن کو پانی میں بہا دیں اس کو کھانا نہیں ہے یا سپورت دے رب کر کے نا اللہ کے سپورت کر کے پانی میں بہا دیں یہ ضرور کیجئے گا اتفاہ یہ عمل کر کے دیکھیں ایک دن کا یہ عمل ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تو وہ میں یاد رکھئے گا جساک اللہ خیرہ اسلام علیکم کمارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پہلے آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موکلے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اسیرماعی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کرنے و خیرہ